کوئی ایسے شوز دوں اسپیشل اور اس میں محمد عفیز ہی نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا جب میں 2020 میں واپس آیا تو لوگوں نے میری ایج پہ بات کی اور یہ بات نہیں کی کہ میں کتنا یوسفل ہو سکتا ہوں جتنی بھی میں پرفارمسز اپنے پاکستان کے لیے ملک کے لیے دے سکتا ہوں وہ سب سے پہلے میری پرائیٹی ہے سرفراز والے معاملے پہ پھوڑا سا آج کل ایک بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا مجھے اس کی پرسنلی طور پر بہت تکلیف ہے ہم نے الحمدللہ سٹارٹ اچھا لیا ہے لیکن از یہ ٹیم آپ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو سکتے سلام علیکم میں ہوں سلیم خالق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرکٹ کورنر پی ایس ایل کے سپیشل شوز ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں آپ کی خدمت میں اور کوئی ایسے شوز ہوں سپیشل اور اس میں محمد حفیظ ہی نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا لاہور کلندر کی ٹیم نے اب تک دو میچ کھیلے ہیں دونوں میچز گیتے ہیں دونوں میں محمد حفیظ کی پرفارمنس زبردست ہے خاص طور پر کوئیٹا گلیڈیٹر سے جو میچ تھا اس میں انہوں نے ایک زبردست سرنگ کیلی ان سے بات کریں گے ان کی اپنی پرفارمنس کے حوالے سے ان کی تیم کے حوالے سے اور فکر نہ کریں سرفراز والے ایشو پہ بھی ان سے سوال میں ضرور پوچھوں گا تو بات چیز کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم حفیظ ماشاءاللہ بڑا زبردست پرفارمنس آپ کی پی ایس ایل میں چل رہی ہے اور جہاں سے آپ نے سلسلہ روکا تھا وہیں سے دوبارہ پی ایس ایل میں شروع کیا تو ذرا بتائیے دوبارہ میں کچھ جی بہت خوشی ہے کہ ہم نے اس مرتبہ سٹارٹ اچھا لیا جو زیادہ امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ لاس سیزن ہم لوگ ایک اچھے مومنٹم کے ساتھ ہم لوگ آئے ہم فائنل تک پہنچے فائنل نہیں جی سکے لیکن یہ تھا کہ جو اچھی چیز اس مرتبہ لاہور کلندر کی مینکمنٹ نے کی کہ کور جو تھی اس ٹیم کی اس کو اپنے پاس انہوں نے ریٹین کیا تو اس جب ہمارا یہ جو ہم لوگ دوبارہ سے ری یونین ہوئی ہماری تو یہی ایک پلان تھا کہ ہم لوگ کیونکہ پچھلے پانچ سیزن میں جو لاہور کلندر کی تیم تھی وہ پہلا مچ یا پہلے سٹارٹ میچا نہیں کھیل سکی تو پلاننگ یہی تھی اس کی پریکٹس بھی کی اور بہت خوشی ہے کہ ہم سب نے مل کے پہلے دو میچز الحمدللہ بہت اچھے کھیلیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی مومنٹم کو منٹین کریں آگے لے کے جائیں اور اس کو مزید بڑھائیں سعفیز آپ کو پیار سے پروفیسر کہا جاتا ہے تو لگ تو ایسا رائے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کامیابی کا فارمولا لگ گیا ہے ماشاءاللہ چاہے پاکستان میں کھیلے باہر جائیں کوئی دومیسٹک ایونٹ ہو انٹرنیشن سیریز ہو سکور ہے ماشاءاللہ یہ لگا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں جو میں نے اپنے گیم کے لیے جو بھی ورک ایتکس میں نے چینج کیے جس میں میں نے پار ہٹنگ کو بہت زیادہ میں نے کام کیا اور آبیسلی وائٹ بول کرکٹ میں آج کی کرکٹ میں اگر آپ میں پار ہٹنگ نہیں ہے تو آپ پیچھے رہ رہتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پچھلے ڈیڑھ دو سال میں میں نے جو بھی اپنی گیم کو انہینس کرنے کے لیے جو میں نے سکلز کے اوپر کام کیا اس میں مجھے کامیابی مل رہی ہے اس کی ایکزیکوشن میں ایک گراؤنڈ میں جا کے کلیڈیٹی آف مائنڈ کے ساتھ ہوں کانفیڈنس کے ساتھ کرتا ہوں تو الحمدللہ اس میں مجھے کامیابی مل رہی ہے اور بہت خوش ہوں اس بات پر اچھا ایچ کی بات بھی آپ نے غلط ثابت کر دی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی تی ٹوینٹی انگسٹرز کا گیم ہے آپ تو ابھی بھی ماشاءاللہ زبردہ صاحب کی فارم مدر آتی ہے جی یہ ایک ایسی بات ہے جو تکلیف تو ضرور پہنچاتی ہے کسی بھی پروفیشنل کو کہ جب اس کے وہ ایریاز جس پہ وہ اچھا کام کر رہا ہے پر فارمس دیر اس پہ بات نہ ہو جب میں دو ہزار بیس میں واپس آیا تو لوگوں نے میری ایج پہ بات کی اور یہ بات نہیں کی کہ میں کتنا یوسفل ہو سکتا ہوں پاکستان کے لیے یا میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں پاکستان کی کرکٹ میں میری سیویسس کو کنٹریووٹ کرنے میں ایج کو ڈسکس کیا گیا تو اس لیے تکلیف تو پہنچتی ہے لیکن جو بیس تھا وہ یہی تھا کہ میں ان چیزوں کو ہمیشہ کی طرح رسپیکٹ دیتا ہوں لوگوں کے اپینینس کو کو کوشش کرتا ہوں کہ گراؤنڈ میں جا کے اس کو ان کی اپینینس کو چینج کر سکا ہوں اپنی پرفارمس کے ساتھ تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ پچھلے پورے سال میں اللہ نے مجھے جو بھی موقعیں ملے جہاں پہ بھی ملے مجھے اللہ نے اس میں کامیابی دے اور ابھی بھی میرا جو جو میجر فوکرس ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں تمام کرائیریز ہٹ کروں اپنی جسٹیفیکیشن دوں اپنی پرفارمسز کے ساتھ اور فٹنس کے اوپر ہمیشہ میں اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہوں اپنے تمام ینگسز کے ساتھ کہ جو فٹنس لیول میں مینٹین کروں یا میں اچھیب کروں میں اس کو چیلنج کرتا ہوں اپنے ینگسز کے ساتھ تو اس لیے میں آج کے ایون ام فورٹی بٹسیل ام ٹرائنگ کہ میں ہر دن جو ہے اپنی فٹنس پہ کام کروں اپنے سکلز پہ کام کروں اور اپنی گیم کو انہینس کر سکوں تو آپ نے اپنے لئے کچھ سوچا ہوا ہے حفیث کوئی کہ میں اتنے عرصہ تک مجھے اور کھیلنا ہے یا ورلڈ کبھی میں کھیلنا چاہتا ہوں کچھ ایسا بنائے آپ نے کوئی ایم دیکھیں اسلیم بھائی ایم یہی ہے کہ جتنی بھی میں پرفارمسز اپنی پاکستان کے لیے ملک کے لیے دے سکتا ہوں وہ سب سے پہلے میری پراریٹی ہے تو اس کے اوپر کبھی کوئی چیز میں سامنے نہیں آنے دیتا میں نے اپنے پورے کیریئر میں آنے تھی کبھی کمپرومائز نہیں کیا نیشنل پرائیٹ کے آگے اور آگے بھی نہیں کروں گے انشاءاللہ جو گول ہے وہ بڑا سمپل ہے میں چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اس قابل کرے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اپنے کرکنگ کیریئر کے اندر ورلڈ کپ سکارڈ کا حصہ نہیں بن سکا ابھی تک جتنے بھی ورلڈ کپ کھیلے سمی فائنل میں ہار گئے فائنل میں ہار گئے تو چاہتا ہوں کہ ایک وہ پرائیٹ اپنے ساتھ اپنے اپنی اچیومنٹ کے اندر ایڈ کرسکو گو گیا الحمدللہ میں ہمیشہ کی طرح اپنی کیریئر سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں زندگی میں میں نے سب چیزیں حاصل کی اس ملک کے لیے جو میں چاہتا تھا حاصل کرنا اللہ نے اس سے زیادہ مجھے نواز دا تو یہ ایک چیز ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ میں اچیف کروں وید پرائیٹ اور انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کروں گا ہر دن میند کرتا ہوں وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں اتنی دیر تک رہوں گا یا نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ میں جتنا بھی کھیلوں گا جتنا بھی کھیل سکا پاکستان کے لیے یا جو بھی کنٹریبیشن میں دے سکا اس کے لیے پوری کوشش کروں آپ کو کافی عرصے سے کپتان بالنگ میں یوز نہیں کر رہے تھے لیکن دوسرے میچ پی ایسر میں دیکھا ہے کہ آپ نے بالنگ بھی کی تو کافی عرصے بعد عرصہ بالنگ اچھا لگا ہوگا جی میں نیٹ میں تو ہمیشہ کرتا ہوں میچ کے اندر میں پورا آبیلیبل ہوتا ہوں لیکن جو کپتان ہیں یا جو پلیننگز ہیں اگر اس میں مجھے بالنگ نہ کروائی جائے تو میں کبھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا کیونکہ جو کپتان ہے اس کو ہم نے ہمیشہ رسپیکٹ دینی ہے لیکن میں فولی آبیلیبل ہوں کال اچھا میں نے مجھے موقع ملا میں مزید اور بھی کرنا چاہتا تھا لیکن کپتان کی پلیننگ انہوں نے کسی اور کو بہتر سمجھا لیکن سٹیل ہیپی کہ میں نے جو بھی دو اور بھی کیے لیکن اچھے کیے اس میں کافی کافی مزایا تھا کی بہتر تو کرس گیل آپ کو کیا کہہ رہے تھے آپ کا بیٹ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ بیٹ مجھے دیتا کیا اس بیٹ سے تم بڑے رن بنا رہے ہو جی اصل میں کرس گیل ایک بہت ہی جو ہے وہ پہترین کریکٹر ہیں کہ وہ ہمیشہ گراؤن کے اندر آپ کے ساتھ دوستوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں اور بہت مزا آتا ہے ان کے ساتھ میرا ان کے ساتھ کرکٹنگ کی رہی ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی لیکز میں بھی کافی ہمارک دوسرے کے ساتھ کھیلے تو ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں تو وہ بس یہی پوچھا تھا کہ ان دنوں میں جو بیٹ ہیں وہ تمہارے بہت اچھے ہیں تو میں نے کہا بھی تو میرے پاس اچھے بیٹ نہیں ہوں گے تو میں ایسی شورٹیں نہیں مار سکتا تو ہی وز ہیپی آن مائی سکسس اور وہ سپریزنگ کے مچھا کھیل رہا ہوں سرفراس والے معاملے پر تھوڑا سا آج کل ایک بڑا سوشل میڈیا پر چل رہا تھا آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی حالکہ وہ رزوان کے بارے میں ٹویٹ تھی لیکن سرفراس کو شاید لگا کے شاید ان کے بارے میں آپ نے کہا ہے تو پھر تھوڑا سا چلا سوشل میڈیا پر جب آپ لوگ میچ کھیلے تو اس وقت آپ لوگ کے آپس میں بات بات تو ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی اتنی بات نہیں نہیں دیکھیں سلیم بھائی بہلے تو یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ اس قسم کا کوئی ایشو آیا اور میرے مجھے اس کی پرسنلی طور پر بہت تکلیف ہے میں پاکستان کا ایک سینئر پلیئر ہوں اور پاکستان کے لیے جو بھی جونئر میرا پرفارمز دے یا پاکستان کے عزت کام ایسا کرے جیسے پاکستان کی عزت بڑے تو میں اس کو اکنالیج کرتا ہوں میں اس کو پریس کرتا ہوں اور میں ہمیشہ سے کرتا رہا ہوں اور آگے بھی کروں گا میں نے کسی کو کسی کے ساتھ کمپیر نہیں کیا تھا اپنے اس ٹویٹ کے اندر انفورچنیٹ سینئریو ہوا کہ اس کو پھر میڈیا نے کافی اس کو ہائلائٹ بھی کیا انفورچنیٹ بھی ریکشن بھی ایسے آئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لئے کبھی کوئی ہارچ فیلنگ نہیں ہے کبھی بھی میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ کسی کے بارے میں غلط سوچوں میں تو دعا گو ہوں کہ ہر وہ جونئر پاکستان کے لئے کامیابی حاصل کرے جو محنت کرتا ہے پاکستان کا نام روشن کرتا ہے اور مجھے اپنی پرفارمنس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب میں کسی جونئر کو پرفارم کرتے دیکھتا ہوں تو ایسی کوئی سوچنا میرے دل میں ہے ایم شور کہ سفراز کے دل میں بھی ایسی نہیں ہوگی ایک انفرارچنیٹ سینیریو ایسا ہوا جس میں اس کو کافی جو ہے ہائلیٹ کیا گیا لیکن میرے دل میں اس کے لئے بڑی محبت ہے بہت پیار ہے اور میں اس کی کامیابیوں کے لئے بہت دعا ہوں اچھا میں آپ کو یہ نہیں چاہ رہا کہ کوئی کانٹروورسی ہو بس لیکن سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے کل راست سے کہ آپ جب میچ کے بعد واپس جا رہے ہیں تو ہاتھ جیسے ملاتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے اور سرفراز نے ایک دوسرے کو اگنور کیا لیکن ایک دوسری ویڈیو میں ایسا بھی لگ رہا ہے کہ سرفراز نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ بڑے ہیں آپ آگے آئیے تو ذرا پلیس اس کو کلیئر کر دیں کہ تاکہ پوائیں وغیرہ ختم ہو نہیں نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ میں نے بھی مجھے بھی پتا لگا اس حوالے سے لیکن ایسی بالکل کوئی چیز نہیں ہے وی ریسپیکٹ ایچھے ایڈر اور ہم ایسے پلیئر ایسے برادر کیونکہ ہم سب لوگوں کا مقصد جو کرکٹ کھیلنا ہے وہ کرکٹ کے جو بھی ہمارے جو جو سپیلٹ ہے اس کو ہائی رکھنا ہے کمپیٹیٹیف کرکٹ کھیلنا ہے ویڈی سیم ٹائم ہم ایک دوسرے کو پرفارمسز کے اوپر اچھی اکنالیجمنٹ دیتے ہیں ہم سب لوگ پاکستانی ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی اپرٹس کرتے ہیں تو دل و دماغ میں کوئی ایسی سوچ نہیں ہے اور یہ جتنی باتیں ہیں یہ میرا خیال ہے نون ایشیوز ہیں اس پہ کوئی ایسی حقیقت نہیں آپ کی بڑی زبردس فارم ہے لیکن ساؤلت افریق اخلاف سیریز میس کر گیا ہے تو آپ افسوس تو ہوتا ہوگا یہ بہت زیادہ پرسنلی طور پر مجھے بہت تکلیف ہے لیکن بہت سی تکلیفیں ایسی ہیں جو دل میں رہ جاتی ہیں تو جو گزر گیا وہ گزر گیا میں چاہتا ہوں کہ آگے کبھی کوئی ایسی مس انڈیسٹینڈنگ نہ ہو اور میں جتنا بھی پاکستان کے لیے کھیل سکتا ہوں جتنی بھی میری ایفرٹس ہیں جتنی بھی میری سروسیز ہیں جو میں پاکستان کو دے سکتا ہوں اس سے مجھے نہ روکا لے مثل آپ کو حفیظ ایسا نہیں لگتا کہ جو آپ کی عادت ہے کہ آپ صاف بات کرتے ہیں سچ بولتے ہیں اس کا کبھی کبھی آپ کو نقصان بھی ہو جاتا ہے نہیں جی نقصان تو کبھی نہیں ہوا کیونکہ میرا اندر کا انسان مطمئن ہے میرا ضمیر مطمئن ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میں سیڈیسفیکشن کے ساتھ سوتا ہوں اور پیشن کے ساتھ اٹھتا ہوں کہ میں مزید محنت کروں اس سے زیادہ تسلیم مجھے کسی اور کام سے نہیں مل سکتی ہمیشہ سچ بولتا رہا ہوں گا اٹھارہ سال اگر میرے کیریئر کیسے گزر گئے تو آگے بھی جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ بھی میں کوشش کروں گا کیسے گزاروں کیونکہ جو ان بیلڈ نیچر ہے وہ تو چینج نہیں ہو سکتی سو میں خوش ہوں کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں سچ کی بات کرتے ہوئے میں ڈرتا نہیں ہوں گھبراتا نہیں ہوں وہ کسی کے بھی خلاف ہو کسی کو بھی اس کا برا لگے میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں آپ بڑے زبردست آل راؤنڈر رہے ہیں پہلے اور بھی کئی ایسے آل راؤنڈر تھے اب پاکستان اس کو پہ لیکن کر رہا ہے جو نئے لڑکے کھیل رہے ہیں ان میں آپ کو کوئی لگتا ہے کہ آپ لوگ کی طرح نام روشن کرے گا سکیچر میں جا کے آل راؤنڈر جی میرا اپنا خیال ہے کہ آل راؤنڈر بننے کے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے سمجھا جائے کہ آل راؤنڈر کی ڈیفینیشن کیا ہمارے یہاں پہ جو تھوڑی بہت بیٹنگ کر لیتا ہے تھوڑی بہت بولنگ کر لیتا ہے اس کو آل راؤنڈر کا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ کی ایک ہنڈر پرسنٹ ابیلیٹی ہوتی ہے چاہے وہ ایسے بولر ہو چاہے وہ ایسے بیٹسمن اور اس کے ساتھ آپ ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کی دوسرا رول پلے کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ٹیلینڈر جو اگر ایک کوئی بھی بولر ہے وہ ٹیلینڈ پر آکے آٹھ میں نوے نمبر پر آگے سکور کرنا شروع کر دے تو ہم اس کو آل راؤنڈر کسیلر کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اس وقت اگر میں دیکھوں تو پاکستان کی ٹیم میں فہیم اشرب بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں لیکن مزید میں سمجھ تو ان کو اپنی بیٹنگ کے ساتھ اپنی بولنگ پر بہت توجہ دیتی کیونکہ جب آپ دونوں ایریاس کے اندر پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں پھر آپ آل راؤنڈر کی سٹیج پر آتے ہیں اگر دنیا میں آپ جائیں تو جیک کیلس واس ون اف دوز جو واقعی میں آل راؤنڈر کے طور پر کنسیلر کیا جاتے تھے شاہید افریدی نے اپنے آپ کو وہ رول پلے کیا عبدالرزاق نے وہ رول پلے کیا ہم نے کوشش کی کہ میں کیونکہ ہمیشہ بیٹسمن تھا میں نے ہمیشہ بیٹنگ میری فرس پرائیٹی تھی اور اس کے ساتھ جو بیٹنگ میری بالنگ تھی وہ بھی بولر کی طرح ہی بولنگ کرتا تھا تو جب آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ آپ پورے بولر ہوں پورے بیٹسمن وہ آپ کو پھر آل راؤنڈر کنسیلر کیا جاتا ہے جیسے ان دنوں میں انگرنڈ میں چلے جائیں تو بن سٹوک جو ہیں وہ رول پلے کر رہے ہیں تو آپ ان کو پروپر آل راؤنڈر کے طور پر کنسیلر کرتے ہیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نماز بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کو مزید زیادہ موقعیں ملنے کی ضرورت ہے کہ وہ مزید زیادہ اپنے آپ کو پروپ کر سکے ابھی ریسنلی دیکھیں جس طرح انہوں نے ایک مشکل میچ جتوایا پہلے بالنگ اچھی کی پھر اس کے بعد انڈ میں جو سکور انہوں نے کیے حرسن علی نے جو سکور رنس کیے دیکھیں حرسن علی آل راؤنڈر نہیں کنسیلر کیا جا سکتے لیکن ان کی بالنگ میں جو مجھے خوشی ہوئی کہ جس طریقے سے حرسن علی واپس آیا آگے اس نے اپنا دوبارہ سے وہ ریدم حاصل کیا کیونکہ وہ ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں ان کے جو ان بیلڈ جو نیچر ہے وہ میچ پرفارمسز دینا ہے چیمپینس ٹروفی میں اس نے ویسا کیا اور ابھی میں پھر بہت خوش ہوں کہ جیسے وہ انجری سے کم بیک کر کے آیا تقریب بنے ایک سال لگا اس کو اور جس طرح آگے اس نے ویننگ کاؤس کے لیے تیسٹ میچ جتوایا ویننگ کاؤس کے لیے ٹی ٹوینٹی میچ جتوایا تو جب آپ پرفارم کرتے ہیں مین او دا میچ بنتے ہیں مین او دا سیریز بنتے ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں اس پلیئر کو دیکھ کے جو اس طرح کا رول پلے کرے کہ وہ مین او دا میچ بنے مین او دا سیریز بنے اور وہ ینگ سر ہو تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے پاکستان ٹیم میں بابا رب تینوں طرز میں خیادت کر رہے ہیں آپ ان کے طرح دہرے خیادت کھلتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں اب جیسے یہاں لاہور کلندر کے ساتھ بھی جو آپ کھیل رہے ہیں تو کپٹان جو ہے سوہیل وہ مطلب ایک جونیر ہی کہہ سکتے ہیں ان کو آپ سے تو بہت ہی جونیر ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے جب ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں کمفرٹیبل ہوتے ہیں جی میں ہمیشہ کمفرٹیبل ہوتا ہوں میرا کبھی بھی یہ سوچ نہیں رہی کہ میں کپٹان بنوں گا تو میری کوئی زیادہ عزت بن جے گی میں پرفارمر ہوں پرفارمرس پر بلیو کرتا ہوں پرفارمر کر کے کرکٹ کھیلتا ہوں اور آگے بھی کھیلتا رہوں گا میرا کوئی بھی کپٹان ہو میں اس کی ہمیشہ عزت دیتا ہوں اس کی ہمیشہ ہر فیصلے کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پہ اس کو مشکل آئے جہاں پہ اس کو لگے کہ اس نے مجھ سے کوئی رائے لے دی ہے میں اپنا اونس ٹپینین اس تک پہنچاتا ہوں تو میں تو بہت کمفرٹیبل رہتا ہوں ایسے کہ کوئی بھی میرا کپٹان ہو میں اس کو پوری کوشش کرتا ہوں اس کو پوری جو ہے میری سپورٹ حاصل ہو تاکہ وہ بہتر فیصلے لے سکے جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ لاہور کلندر کے بارے میں آپ نے کہا کہ بڑے زوجہ سٹیم بنی بھی اور آگے جائیں گی تو کیا اس بار بھی فائنل کھلتے دیکھ رہے ہیں جی ایسے ہمارا کور تو بہت سٹرانگ ہے ہمیں مزید محنت کرنی ہے ہم نے الحمدللہ سٹارٹ اچھا لیا ہے لیکن از ایسے ٹیم آپ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو سکتے آپ نے اپنے گوڈ ورک ایتکس کو ہمیشہ امپروو کرنا ہے تاکہ جب آپ گراؤن میں جائے ان کی ایکزیکیوشن آپ کے لیے آسان ہو جائے تو ہم شور کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس چیلنج کو لے کے میند کر رہے ہیں کہ وہ اس ٹورنمنٹ میں بھی اچھا پرفارم کر سکیں پرومیس نہیں کر سکتے کہاں تک جائیں گے لیکن ہم لوگ ایک اچھی یونٹ کے طور پر اچھی کرکٹ کھیلیں انٹرٹین کریں اور بہتر کامیابیاں حاصل کر سکیں چلے ہم بھی یہ جاتے ہیں آپ کی ٹیم اچھا کھیلے اور آپ کی جو فارم ہے یہ جاری رہا آگے پاکستان ٹیم کے لیے بھی بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا بہت شکریہ سلیم بھئی تو محمد حفیظ کی گفتو کو آپ نے سنی اپنی ٹیم لاہور کلندر اور اپنی پرفارمس سے وہ بڑے خوش اور مطبئن ہیں ساتھ میں لیکن یہ بھی کہا کہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہے اس میں حتمی طور پر کچھ نہیں بتایا جا سکتا کہ ٹیم کتنا آگے جائے گی امید ہی ہے کہ لاسٹ لیئر کی طرح اس سال بھی پرفارمس اچھی رہے گی تو ہماری بھی نیک تمنہ ہیں لاہور کلندر اور حفیظ کے ساتھ ہیں پھر انشاءاللہ کسی اور گیس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ